دنیا میں اور انشاءاللہ آخرت میں اسی طرح بس اپنے خاتمے کے طرف میں جا رہا ہوں اپنے گھر میں علماؤں کو بلائے ہیں بہت اہم چیز یاد رکھیں علماؤں کو بلائے اپنے گھر میں اور وہ علماء حق جن کی نظر آپ کے عمال آپ کے بچوں کے اخلاق آپ کے معاملات کے اور وہ آتے ہیں تو اصلاح کرتے ہیں آپ کی سمجھ رہے ہیں؟ ان کو بلائے تو علماء حق کو بلائیے ان سے رابطہ قائم رکھیے اس سے بہت سارے ایسے فائدے ہوتے ہیں جو کبھی بکار ہوتا ہے ہم سالوں سالے غلطی کرتے لیکن ایک علم آتا ہے ایک جھٹکی میں اس کی اصلاح کر کے چلے جا بلتا ہے وہ علم صاحب آئی تھے نا ہم نے بولی یہ غلط ہے چھو ماشاءاللہ کتی اچھی اصلاح ہوگی نا کئی سالوں سے ہم کر رہے تھے غلط یہ فائدہ ہوتا ہے یاد رکھیں تو علماء سے ربط رکھئے سیکھئے بلائیے یہ بڑی اہم چیز ہے تو ان کو وہ کیجئے اسی طرح جو ہے اپنے بچوں کے لیے گھر میں دینی تربیت کا نظم خائم کیجئے اپنے بچوں کے لیے دینی تربیت کا نظم خائم کیجئے کتنا اور کیسا سکول جیسا یا سکول سے بھی زیادہ سٹرانگ نظم خالی نظم نہیں سکول کے کیسا نظم ہوتا ہے نا اتنا سٹرانگ ہو دینیات کا یا اس سے بھی سٹرانگ اگر کر سکتے تو کیجئے لیکن دینیات کا